ہاں بھائی استادو لائک شیئر اور سبسکرائب لازمی کر لینا اور ویڈیو این تک دیکھنا اسلام علیکم میرا نام ہے علی حسن خان اور آپ لوگ دیکھ رہے ہیں استاد علی ٹاکس آج ہمارے ساتھ موجود ہیں سول برادر کی سنسیشن بہت آپ لوگ کے میسیج کرنے کے بعد میں نے ان سے بہت مشکل سے اپوائیمنٹ لیا ہے میرے ساتھ موجود ہے کاشف نسات ان فلیش اسلام علیکم کاشف بھائی کیسے ہیں آپ خیریت سے ہیں والیکم السلام الحمدللہ ٹھیکو اور سب سے پہلے میں آپ کا چھٹکی نادر کروں رہا کہ آپ نے مجھے اپنے پروڈرام میں بلایا سر سر تو کاشف بھائی بہت سارے لوگ کا سوال اس طریقے کا تھا کہ جب آپ کو ویڈیوز جو آپ بناتے ہیں تو اس کے اوپر لوگ پیار سے زیادہ ہیٹریٹ کی کمنٹس کیوں کر رہے ہیں اس کی اس نے پیچھے کہانی ہے وہ کہانی میں آپ کو بتاتا ہوں تو آپ کو اس سے سمجھ میں آ جائے گا آپ کو میرا سیڈنیچر شیئر تو پتا ہے پھر بھی میں ہے کیونکہ جو عوام دیکھ رہا ہے ان کے لیے ایک دفعہ ریپیٹ کر دیتا ہوں تو آپ اجازت دیں تو جی جی بالکل ضرور عوام یہی دیکھنا چاہتی ہے میرا وہ شیئر ہے کچھ دن میری زندگی تم گزار کے دیکھو کچھ دن میری زندگی تم گزار کے دیکھو اگر تم جی گئے تو مجھے مار دینا بہت پیاری بات تو یہ والا شیئر جب میں نے سول بردر پہ پوسٹ کیا تو ادھر سے کچھ بردرز نے شرارتاں کیا کیا کہ اس شیئر کے اندر صرف دیکھو رہنے دیا شروع میں کچھ دن میری اور اس کے بعد جو کچھ تھا وہ مٹا دیا اور یہ وڈ چھوڑ دیا ان میں مار دینا تو یہ بن گیا کچھ دن میری تم مار دینا تو اس چیز کو لے کے اس ڈروپ کے اندر اتنی شیئرنگ ہوئی تو اسٹو چیلڈ آئے تو بار بار کومنٹ میں اسٹو کومنٹ کے طور پر اسٹو ڈال رہا ہے اور بہت زیادہ ہوتا ترولنگ ہوئی تو یہاں سے سٹارٹ ہوا سلسلہ اس کے بعد میں کوئی بھی ویڈیو ڈالتا تھا تو اس سے نیچے ڈرولنگ ہی ہوتی تھی وہ مجھے میں آپ کو پھر بتاتا رہا ہوں رہا اسٹا اسٹا لیکن کاشی بھائی مجھے تو یہ لگتا ہے کہ there is no such thing as bad publicity تو کیا اس hatred کی کمنٹ سے یا ان بچوں کی شرارتوں کی وجہ سے کیا آپ کو فیم ملنے میں کوئی مدد حاصل ہوئی کیونکہ talented تو آپ ماشاءاللہ بہت ہیں آپ بلکل درست فرما رہے ہیں ہوا یہی کہ ان ترمنٹ کی وجہ سے مجھے بلکہ فیم ملا اور لوگوں نے مجھے ٹرول کرنا اور اس سرچ کرنا شروع کر دیا تو اس کے بعد کیا ہوا کہ میں جو بھی کوئی پویٹری ڈالتا تھا تو اس پویٹری پہ مجھے سمجھ میں نہیں آتا تھا کہ اس طرح ان کی رسپونس کیوں آ رہا ہے میں نے ایک پویٹری ڈالی اس کے بعد میں وہ میں اپنے kitchen کے sleep کے ساتھ میں کھڑا ہوں اور میں کچھ بکا رہا تھا تو میرے ہاتھ میں گاجر تھی تو وہ گاجر چھیل بھی رہا ہوں ساتھ ساتھ اور میں اپنے ہی نظم بھی پڑھ رہا ہوں تو اس کے بعد لوگوں نے مجھے ٹرمنٹ کرنا شروع کر دیا johnny sinh johnny sinh johnny sinh to be honest مجھے نہیں بتا تھا johnny sinh kون ہے اس میں تیارے کا کوئی قصور نہیں تو اس کے بعد کیونکہ جب سب اس ٹرمنٹ کر رہے تھے johnny sinh johnny sinh تو میں نے سرچ کیا اور سرچ کرنے میں جو جو چیزیں سامنے آئی وہ میں نہیں بتا سر پاکٹی شو میں جو ٹا آپ کا جو فیملی شو بلکل 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 مجھے نہیں بتا آپ اسٹو لائیو جانے دیں گے یا نہیں صحیح بات ہے لیکن دیکھیں نا اب یہ جو بچے ہیں اگر تو وہ نفرت کی جگہ پیار پھیلائیں اور آپ کو موٹیویٹ کریں کیونکہ جو ما شاء اللہ آپ مٹیریل جو اپلوڈ کرتے ہیں صحیح ہے وہ اگر تو ان کی شرارتیں ہٹا کے دیکھا جائے تو that's some good quality content اب تو صحیح بول دیں بڑھ یہ لوگوں کو یہ بات سمجھ کیوں نہیں آرہی وہ آپ کو appreciation کیوں نہیں دے پارے اس لیول کی جو آپ آپ deserve کرتے ہیں یہ میرا ایک اور ہمارے جو viewers ہیں ان کا بھی یہ ایک سوال ہے کہ کیوں آپ کو اس لیول کی appreciation نہیں مل پاری جو کہ three to one پلے کو مل پاری ہے یا جو کہ راکی ساونت کو عمرے پہ جا کے مل پاری ہے یا کچھ بھی اس طریقے کا تو ایک وہ جو مقام ہے اس کے اندر آپ کو کیا لگ رہا ہے کہ آپ ایسی کیا چیز اور کر سکتے ہیں یا کیا چیز آپ کو audience دے سکتی ہے جو آپ expect کر رہے ہیں جو کہ آپ کے لیے بہتر ثابت ہے یہ تو بہت مشکل سوال ہے چھوٹے میں میری ایک کوٹ ہے میں خود بھی بتا تھا کامیاب زندگی کا اور کامیاب لارڈنگ کا کوئی فارمولا نہیں ہے ٹھیک ہے تو صدر جاؤ سن لو میری بات ٹھیک ہے تھوڑے مینر سیکھ لو ایتیکیت سیکھ لو تمیز سیکھ لو اور اپنا کام دندہ ڈھونڈو کوئی ٹھیک ہے یہ یہ کیا ہے یہ کیا ہے کہ میں آپ کو اسے جواب دے سکوں کہ میں ایسا کل لوں تو ویسا ہو سکتا ہے یہ audience ایسا کل لیں تو ویسا ہو سکتا ہے کچھ نہیں پتا ہونے کو کچھ بھی ہو سکتا ہے اب آپ کے سامنے ہی ہیں میری ایم سی جی کے باہر والی ویڈیو ایکسپیئنس سب کچھ انہوں نے دے دیا تھا اور آج بھی پروفی اور پاکستان کے بیچ میں آگئے نیراج ہے آپ لوگ نہیں نہیں میں بلکل بھی نیراج نہیں ہوں جیسے کبھی آپ نے ایک بندے سے کہا کہ آپ کو ڈیسرمائنڈ ہو کے جانے ہم کو بلکل بھی ڈیسرمائنڈ نہیں ہے کسی ایک تو تو جیتنا تھا تو وہ جیت کا ہے اس میں تو اس میں ڈیسرمائنڈ والی بات نہیں ہے مرے پاس ایک شیر ہے اگر آپ نے آئے تو میں سونا دیتا ہوں بات دراصل یہ ہے کہ اب بات نہیں ہوتی بات دراصل یہ ہے کہ اب بات نہیں ہوتی فائنل کے خاند دیکھنا اچھی بات ہے اور فائنل کھیلنا سب کی اوقات نہیں ہوتی شیرمائنڈ کیا آپ نے دیکھو کہ میں نے پلینڈ کیا تھا آپ نے کیا ڈیسرمائنڈ کیا پاکستان کو اور وہ بھی in the moment it's very hard to do something like that یہ ایک صرف creative بندہ ہی کر سکتا ہے تو وہ بھی کوئی پلینڈ نہیں تھا تو وہ بھی بس ہو رہا وائرل ہو گئی اس کے بعد پاہستان چینل میں انٹرویو بھی چلے آپ کے سامنے اور بہت سارے لوگوں نے بہت سارے پیجز نے اس کو شیئر بھی کیا اور جہاں تک سول بردر کی بات ہے سول بردر والوں نے میری پویٹری حالت یہ بہت بہت سنجیدہ پویٹری ہے اس کو میری image ان کی نظر میں شاید ایک فنی بند چکی ہے میں نے ایک پویٹری ڈالی ہے وہ آپ کو سناتا ہوں میں الیف کو بولوں بے تو وہ بے بولے میں الیف کو بولوں بے تو وہ بے بولے دو اور دو کو کہوں چھے تو وہ چھے بولے میں اس کی مانوں وہ میری مانے اب اس کی اوپر انہوں نے کیا کہا میں آپ کو بتا سکتا ہوں اب آپ اجازت دیں یا نہیں بتاؤں جی جی آپ 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 بتا دیں وہ میرے شیئر کو انہوں نے الٹا کر لیا کہ غلط سینس میں لے گا جو میں کہہ رہا ہے اس کی مانوں وہ میری معنی اب آپ سمجھ جائیں جو جو ان کی جو سوچ تھی وہ انہوں نے ان کی اچھی سوچ پر امپلیمنٹ کرنے کی کوشش کی کیونکہ ظاہر سی بات ہے وہ بندے خود اتنے زیادہ ٹیلنٹیٹ نہیں ہیں کہ اپنے دماغ میں آپ کو ایک سٹاپ کرنا چاہوں گا پلیز پلیز بورا مت ملائی گا میں اپنے سول بردر سے بہت پیار کرتا ہوں پاچی بدل لیا سالا ان کو ایسا مت کہیں آپ عوام کو کہہ لیں جنرل عوام کو لیں سول بردر نہیں سول بردرس سول بردرس is کاشف بھائی's thing اور وہ ہی ایک پلیٹ فارم ہے جہاں پہ کاشف بھائی مینلی فوکس کرتے ہیں کیونکہ ماشاءاللہ ان کو جو ٹیلنٹ ہے وہ وہاں پہ بہت زیادہ اپریشییٹ بھی کیا سکتا ہے افکورس ہر جگہ پہ بہت سارے ہیٹرز ہوتے ہیں but that's a true platform for him to grow on جے بالکل آس آیا تو یہ تھے کاشف نسار ہمارے ساتھ انشاءاللہ تعالی ملتے ہیں ہم لوگ اگلی اپیسوڈ میں کچھ الگ قسم کی کاشف بھائی سے باتیں کرتے ہوئے اگر آپ لے کوئی سوال ہو ان سے ڈائریکٹ یا ڈائریکٹ تو وہ آپ مجھے میسز کر سکتے ہیں یا ان کے ڈائریکٹ پیج کے اوپر جا کے آپ تاشو بھائی کو میسز کر سکتے ہیں انشاءاللہ تعالی اگر ہمارے پاس ہمیں موقع ملا اور ہمیں ان کی اویلیبلیٹی دوبارہ مل پائی تو ہم ضرور نیکس ویڈیو شوٹ کریں گے thank you so much for watching اللہ حافظ اللہ حافظ